موسیقی موسیقی چیز سesting سب این پر آیا پچھل کو پشش کرسکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ کو سکانے لگی några پیچ ٹول کے بارے میں بہت آسانی ہی اپنی پیچھ کے دیفیکٹس ان کو آپ تو گود کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہاں میں نے پچھر کرسکتے ہیں سب سے پہلے میں پچھا رہے ہوں پیچڈ فکرش ٹول کے بارے میں جس سے بہت آسانی پیچزی کے بارے میں ہوئی ب خاندلی میرے پچھلے ب Lou Defect آپ کے پاس ایچ ڈی پرنٹ کے اندر ہو اس کے بعد میں نے لیئر کو انلوک کر لیا ہے انلوک کرنے کا طریقہ ہے لیئر کے پر ڈبل ٹیپ کریں اور اوکی کی کمانڈ کو پرس کریں اس کے بعد میں نے یہاں پہ پیچ ٹول جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے جس کی کمانڈ ہے شوٹ کی ہے پیچ ٹول کیجے ٹھیک ہے یہ میں نے سلیکٹ کر لیا اور میں نے اب اپنی پیچر کو جو ہے وہ زوم کر لیا ٹھیک ہے اور اب جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ والا جو پیمپل ہے یہ نہیں چاہیے تو سمپلی میں اس پیمپل کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو سلیکٹ کروں گی تو یہ موونگ آرنٹ اس کے اردگرد آ جائیں گی ٹھیک ہے اور اسی کو میں اٹھا کر اس کی ریلیٹڈ سکن کلر سے میں اس کو کروں گی تو وہاں پہ ایک پیچ لگ جائے گا اسی طرح ہی دوبارہ سے میں اب اکتا ہی ہوں میں نے اس ڈیفیکٹیو ایریا کو سلیکٹ کیا اور اس کے بعد اسی پیچ کلر سے اس کو میں نے نہیں ہونا چاہیے تو آپ کی پیچر اب نورمل نہیں لگے گی تو اس طرح ہی میں نے یہ پیچ اٹھایا اور اس طرح یہ میں نے پیچ لگا دیا اور اسی طرح ہی میں نے دوسرا پیچ اٹھایا اور اسی طرح ہی میں نے پیچ لگا دیا تو یہ بسیکلی ہمارے پاس جو ایک ایریا تھا ہمارا وہ کلین ہو گیا اب اس کو ختم کرنے کے لیے میں کنٹرول پلس ڈی کی کمانڈ استعمال کروں گی اس والے اگر میں کہوں کہ ان والوں کو میں چینج کرنا چاہوں تو بلکل ایسے ہی میں اس کو چینج کروں گی لیکن آپ دھیان رہے کہ جو آپ پیچ لگا رہے ہیں وہ میرے ریلیکٹڈ سکن سے ہی ہے ٹھیک ہے میں کوئی وائٹر ایریا اس پیچ پر نہیں لگا رہی تو میرا وہ پرومینٹ نہیں ہو رہا پیچ اسی طرح ہی میں سارے جو یہاں پر پیمپلز ہیں ان کو میں بہت ہی اچھے طریقے سے چھوٹے چھوٹا ایریا کر کے میں لیتی جاؤں گی اور ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر دوں گی اس سے آپ جو ہیں وہ اپنے رنکلز بھی ہائٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ٹولز استعمال ہوتے ہیں پچرز کو سیٹ کرنے کے لیے وہ میں آپ کو نیکسٹ اگزیمپل میں دکھاتی ہوں ٹھیک ہے سو یہ میرے پاس ایک بہت میجر پیمپل تھا جس کو میں چاہتی تھی وہ نظر نہ آئے اور نائے جسٹ پٹ اپ پیچ ٹھیک ہے سو یہ میرے پاس پچر جو ہے وہ سیٹ ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اس کے اندر آپ کو پتا نہیں چل رہا کہ یہ جو ہے وہ ہم نے فوٹو شاپ سے سیٹ کی بلکل تین پیس ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ اس پچر کے اندر جائے سے باتے ٹیچ لگانے سے تھوڑی سی ڈارکنس آ جاتی ہے پچر کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں اس کو برائٹ کرنا تو کنٹرول پلس ایل کی کمانڈ آپ یوز کریں گے کنٹرول پلس ایل کی کمانڈ یوز کریں گے تو آپ دھیان رکھیں کہ یہ پچر جو ہے وہ دارک ہوتی چلی جائے گی اگر آپ نے اس کو لائٹ کرنا ہے تو آپ لائٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے پچر کے اندر کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے پچر کا ثابت کرنا ہو کہ کوئی چینجز آپ نے کی ہیں کہ نہیں تو آپ لائٹنس اور دارکنس کو اس طرح کنٹرول کریں کہ وہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے کوئی پچر کے اندر ایڈیٹنگ کیا تو یہ میرے پاس پیار ہوئی پچر آگئی ٹھیک ہے اب یہ جو پچر ہے اس پچر کو ہم اگر دوسرے بیچ پر رکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس قدر یہ ریلیٹڈ کیا تھی اور میں نے فوٹو شاپ کے ذریعے جو ہے وہ کیا پچر بنا لی یہ پچر تھی اور اس کو میں نے ایڈیٹ کر کے یہ پچر بن لی ٹھیک ہے یہ پچر تھی اس کو میں نے ایڈیٹ کیا اور وہ یہ پچر تھنگی تو بلکل آپ کے پاس پتہ نہیں چلتا اور آپ کی پچر بہت ہی جلدی ایڈیٹ ہو جاتی ہے دوسرا ٹول ہے پیچ لگانے کا ملکہ پیمپلز وغیرہ کو ہائٹ کرنے کا یا رنکلز کو یا آپ کے ڈاک سرکلز کو اس کے لیے میں آپ کو پتہنے لگی ہوں یہاں پہ میں نے پچر جو ہے وہ ڈریک کی ہے یہ ہوئی نہیں میں آپ کو دوبارہ سٹالتے سے ڈریک کر کے آپ نے اس کو یہاں پہ پٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سلئر کو انلوک کرنا ہے لازمی طور پر اس کے بعد جو ٹول میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کا ہم کہتے ہیں کلون سٹیمپ ٹول اس کی شوٹ کی ہے آپ ایس پریس کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ٹول آ جائے گا اس کے پوائنٹر کا سائز جو ہے وہ آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں پوائنٹنس کو کتنا ہارڈ کرنا ہے کون سا آپ کو ٹول چاہیے اب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ اسے سلیکٹ کیا اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ساف جگہ ہے آپ نے وہاں پہ آلٹ پریس کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ کرسر چینج ہو جائے گا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے پیٹ کے اوپر لیپ ٹاپ کے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک سیمپل جو ہے وہ تیار ہو گیا یہ دیکھیں یہ سیمپل میں پاس تیار ہو گیا اب آپ نے جہاں پہ آپ کو پیٹ چاہیے آپ نے وہاں جا کے کلک کر دینا تو سی آپ کی وہ جو پیمپل ہے یا وہ بلاک ہیٹ جو بھی پوز تھے وہ ختم ہو گئے تو اسی طرح ہی آپ نے ساف جگہ کی اوپر اس کو پوائنٹر سے آلٹ پریس کر کے کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ اس کا پیچ لگا دینا ہے یہ جو ٹول ہے وہ آپ کو ذرا پریکٹس کرنے سے آتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ٹون کے کلرز ہیں وہ آپ کے پاس چینج ہو سکتے ہیں تو آپ کو بار بار جو ہے اپنا ٹول بدلنا ہے ملکہ پیچ کے لیے جو اپنی اگزیمپل ہے وہ بدلنی ہے تو میں یہاں پہ اس کو بدلتی ہوں ایسے کر کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اندر یہاں پہ میں لگا دوں اچھا ایک ہی ایک ہی آپ کلون سے جو ہیں وہ نہیں لگا سکتے پیچ کیونکہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کلون کسی چیز کا اٹھاتے ہیں تو وہ اگلی چیز کے اوپر اگلی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا کلون بھی لگانے لگ جاتا ہے جیسے اگر میں یہ ایک میں نے لگا لیا اب میں چاہتی ہوں کہ اس طرح اس کا آگے چلتا جائے چلتا جائے اور میں کرتی جاؤں تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ دارکنس آ گئی ہے دارکنس اس لیے آئی ہے کیونکہ میں نے ایک ہی کلون کو ڈیفرنٹ جگہ پہ اس کا کلون چپکانا چاہا ہے تو آپ کو ایسا نہیں کرنا آپ کو ڈیفرنٹ طرح سے اس کا کلون جو ہے وہ وہاں سے پھر اٹھانا ہے اور وہاں سے اٹھانے کے بعد آپ نے پھر اس کا کلون دوبارہ سے لگانا ہے یہ میں کنٹرول آر کلس ری دوبارہ ہی ہوں تو میرے پاس جو انڈو ہیں وہ لگتے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہمارے پاس لگ گیا اب پھر میں نے آلٹ پریس کرنا ہے اور پھر اپنا ایک سیمپل اٹھانا ہے اور پھر کلون لگا لگا لنا ہے اب یہی میں کر کے آپ کو اس پچھر کو سیٹ کر کے دکھاتے ہوں کہ کیسے جو ہے سیمپل اٹھانا ہے وہ جو پچھر تھی کلون سٹیمپ سے وہ میں نے ریڈی کر لی ہے اور وہ ریڈی کر کے کچھ اس طرح کی لگ رہی ہے یہ میرے پاس تھی پریویس ون اور جب میں نے اس کو کلون کیا تو وہ اس طرح کی نظر آ رہی ہے اب اس کے اندر جو برائٹنس کا لیول ہے وہ میں نے کیا ہے بھلا کس ٹول سے میں نے کیا ہے ڈوجنگ ٹول سے ڈوج ٹول کا مطلب ہوتا ہے برائٹ کرنا برائٹ کرنا اور برن ٹول کا مطلب ہوتا ہے اس کو ڈل کر دینا ٹھیک ہے تو جو پہلا کنٹرول پلس ایل تھا وہ لائٹنس اور ڈارکنس ہو کر رہا تھا یہ جو ہے وہ برن کر دیتا ہے پچھر کو ڈارک کر دیتا ہے اور ڈوجنگ ٹول جو ہے ڈوج ٹول جس کو ہم کہتے ہیں جس کو ہم او سے اس کی شوٹ کی ہے وہ ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں تو اس کو ہم اپلائی کریں گے تو جس کی وجہ سے ہمارا جو پچھر ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں نظر آئے گی تو آپ اس طرح کی مدد سے اپنی پچھرز جو ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزلی اور اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میں ضرور کوشش کرتی ہوں کہ فوٹو شاپ کی وہ چیزیں جو کہ آپ کو ڈیلی لائف کے اندر اپنی پچھرز کو سیٹ کرنے کے لیے پتا چل سکتی ہیں وہ آپ ضرور سیکھیں ٹھیک ہے تو میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ پھلئے گا اللہ حافظ